بھٹو اتنا حیران ہوا کہ بھٹو نے بارہ بندوں پر مبنی کو وفد بے جا جا پانا جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کیا کرتے ہیں جاپانی بم بھی کھایا سنامی بھی آیا زلزلے بھی آیا چھا گئے دنیاں پر حضرت کیا کرتے ہیں دیکھ کے آؤ ذرا ان کو استاد فرماتے ہیں جی بارہ بندے گئے کہتے ہیں جی گیارہ بندے لبرل تھے ان میں واحد مہمولوی تھا حضرت کہتے ہیں جب ہم ائرپورٹ پر اترے نا بارہ بندوں کو رسیف کرنے کے لیے بارہ جاپانی کھڑے تھے حضرت کہتے ہیں گیارہ بندوں نے جانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم نہیں جانا کسی کے گھر ہم نے ہوتل ٹھائرہ رہنا ہے کہتے ہیں واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا میں نے کہا بھئی جتنی دیرے ان میں راؤں گا نہیں تو دیکھوں گا کیسے کہ یہ کرتے کیا ہیں ہوتل میں بیٹھ کے تو انہیں نہ دیکھا جائے گا کہتے ہیں میں پاکستان سے داری لے کے گیا تھا کہتے ہیں میں جو جو ان کی چیزیں مجھے اچھی لگی میں ان کو نوٹ کرتا تھا کہتے ہیں پور ختم ہو گیا آخری دن تھا روانگی تھی پاکستان کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار اس نے بڑی خدمت کی ہے میری کچھ مجھے بھی تو کرنا چاہیے کہتے ہیں میں نے کہا چلو بزار دیکھتا ہوں جا کے کہتے ہیں میں بزار گھوم رہا تھا آخر مجھے کیمرہ پسند آ گیا یہ والا کیمرہ نہیں وہ جس میں ریلی ڈلتی تھی حضرت کہتے ہیں میں نے کیمرہ خریدا میں گھر آ گیا کہتے ہیں جب میں نکلنے لگانا جاپانی مجھے ریسیب کرنے چھوڑنے کے لیے نکلا کہتے ہیں میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور اس کو کیمرہ تھما دیا کہتے ہیں جاپانی بڑا ناراض ہوا اس نے کہا حضرت یہ کیا آپ میری مہمان نوازی کا مجھے صلح دے رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا نہیں اس کا صلح تو میں دے ہی نہیں سکتا میرے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی میں پاکستان جا رہا ہوں پتہ نہیں ملاقات کبھی ہو سکے نہ ہو سکے جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آنگا ٹھیک ہے ٹھیک کہتے ہیں اس نے رکھ تو لیا لیکن تھوڑا سا آگے چال لیکن وہ مجھے کہتا ہے حضرت اگر آپ برا نہ منائے تو کیمرہ کی رسید مجھے دے دیں